اللہ تبارک و تعالی کا ایک قانون ہے کہ جب جب حق کو دبایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی حق کو اور اُبھار دیتا ہے تاجوز شریعہ کو دبانے کی بھرپور کوشش کی گئی اپنے بیگانے اس طب ہونے کوشش کی مگر چونکہ حقانیت کے علم بردار ہے تاجوز شریعہ اس دور میں اس لئے جون جون مخالفت ہوتی جا رہی ہے ان کی عظمت کا سورج خط نصف نعار پر جگمگاتا جا رہا ہے بہش ہے اور سن لیجئے کہ اپنے اور پیگانے مخالف پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں خانقہ والے جو کہ چادر چڑھانے کے معترف ہیں کہ اجائز ہے کرنا چاہیے جو بارنی شریف کے جلوس کے جواز کے قائل ہیں کہ ہونا چاہیے ملاد فاتحہ قیام سب کے قائل ہیں لیکن مخالفت کیوں ہوئی آلہ حضرت کی چادر چڑھاتے ہو تم آلہ حضرت خانقہ کی آبرو کو بچانے کے لئے قلم اٹھائے ہیں پھر مخالفت کیوں ہوئی خانقہ والے کچھ لوگ مخالفت میں آگے بڑھے ایک طرف وہابی قاضیانی آلہ حضرت کے مخالف اور پھر کنٹمپریری ایزوکیشن اور نالیج کے علم بردار یعنی اثری علوم و فنون کے چند علم بردار مسلم یونیورسٹی کے چند فارق ان لوگوں نے آلہ حضرت کو دھکیا نوسی پریڈیس ویسک اور زدی اور جھگڑا نوکھا کے انہوں نے بھی دبانے کی کوشش کی ہر طرف سے حملہ ہوا بیگانے بھی اپنے بھی اور دنیوی تعلیم جافتہ افراد نے بھی اور ایک بہت بلہ دار علوم ہوا بھی ان کی مخالفت کرتا رہا ایسے میں کوئی دوسرا ہوتا تو آج سو سال کے اندر اندر ان کا نام و نشان مٹ گیا ہوتا لیکن ان تمام مخالفتوں کی آندھی کے درمیان ہر آنے والا دن آلہ حضرت کی عظمت کا خطبہ پاتا و نظر آتا ہے ہندوستان کی بیس سے زیادہ یونیورسٹیز میں ان پر پیسیس لکھ کر پی ایس ڈی کی ڈگری لوگ حاصل کر چکے ہیں امریکہ کی برکلی یونیورسٹی ہالین یونیورسٹی اکسفورڈ اور کیمپریج میں ان پر ریسرچ کا جو ماحول آج دنیا میں بنا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے جو اللہ کے رسول کی عظمت پر قلم چلاتا ہے اور اپنا سب کچھ ان کے قدموں پر منچاور کر دیتا ہے تو اللہ اس کے نام کو دبنے نہیں دیتا ہے مخالفتوں کے بیریت میں ان کو آسمان سے بھی زیادہ شہرت قطع پرما دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آج بھی اچھلد لوگوں نے حضور تعلیل شریعہ کو کسی نے ان کو نابی نہ کہہ کر کسی نے ان کی آنکھ جبکہ بیماری کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے اور آقا دو جہاں نے بیمار بیماری کی فضیلت بیان کرتے فرمایا ہے یہاں تک کہ ایک کانتہ بھی کسی مرد مومن کو چھپ جائے اس کے بدلے میں اللہ اس کے گراہوں کو معاف فرما دیتا ہے بیماری ایک بہت بڑی نعمت ہے آقا دو جہاں بھی بیمار پڑے بزرگان دین بھی بیمار پڑے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دانت میں درد تھا کئی سال تک اس کو آپ نے چھپا کے رکھا آپ کی کنیز نے کہا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے اور صبر کی توفیق دیتا ہے لیکن آپ کو تو میں بظاہر کوئی تکلیف میں دیکھتی نہیں ہوں کہا کہ میرے بھی دانت میں خطرناک درد ہوتا ہے مگر میں اس درد کا اظہار نہیں کرتا ہوں درد سب کو ہوتا ہے حضور تاجو شریعہ کو بھی مختلف امراض نے حملہ کیا اللہ نے صبر کی توفیق دی ان کے درجات کو اور اللہ نے بڑھاتا چلا گیا لیکن چند ایسے لوگ جن کے دماغ میں کیرہ کٹا ان کی بیماری کو لے کر حملہ کیا آج وہ کہاں ہے وہ اپنا دامن جھاکے دیکھے اور تاجو شریعہ کا قدم جس کی تیجس آبادی میں پڑھ جاتا ہے قدم پڑھتا ہے سالوں سال رہمتوں کی باریش ہوتی رہتی ہے تاجو شریعہ اس وقت ایک قیامت کا نام ہے میرے قریبی دوست نے بتایا کہ ایک شخص کئی سال سے امریکہ میں جماعت اسلامی کا کیڈر بن کر اس جماعت کے لئے لائبری کے لئے کتابیں مہیا کرتا مسجد کا انتظام کرتا اور پھر وہ اپنے دھنگ سے موجودیت کی پبلیسیٹی اور اس کے پروپیگیشن میں وہ لگا ہوا تھا اتفاق سے ایک سنی عالم کو انہوں نے غلطی سے ان کی قیرات سن کر کے وہ اپنے سینٹر کے لئے ان کو امام بنا کے لے گیا لیکن جب وہاں ان کی تقریر سے پتا چلا کہ یہ تو سنی بریلوی ہے وہ اس کا دشمن بنا لیکن دشمن بننے کے بعد وہ قریقہ سکتا تھا چونکہ کانٹریکٹ دو سال کا تھا انہوں نے شاہاک ان کو نکال دیا جائے لیکن ایک نوری بھائی سے ان کی ملاقات ہوئی انہوں نے دھیرے دھیرے اپنی محنت سے ان کو وہاں کا گرین کارڈ دلوا دیا اور امریکہ کا وہ سٹیزن شپ ان کو مل گئی وہاں کا شہری بن گیا اور پھر وہاں سے نکلنے کے بعد الکسروں نے ادارہ قائم کیا لیکن جس نے ان کے ساتھ دشمنی کی تھی ان سے بزر یہ فون انہوں نے رابطہ بنا کے رکھا اور دھیرے دھیرے اس زماعت کی خرابیوں کو انہوں نے سوفٹ نیس سے نرمی سے سوفٹ لی اس کو بتاتا رہا یہاں تک کہ تاجل شریعہ اسی دوران امریکہ کے تبلیغی دورے پر پہنچے اور انہوں نے اس اسلامی سینٹر کے جو بہت دنوں سے کیڈر رہے تھے ان کو تاجل شریعہ سے ملنے کا شوق دلائیا کئی سال تک جو مودودی جماعت کا کیڈر رہا اور اس اسلامی سینٹر کا کام کرتا رہا لیکن جیسے ہی تاجل شریعہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو اسلامی تاریخ میں ایک چیپٹر ملتا ہے اے ایم یو علیگر مسلم یونورسٹی کا وائس چانسلر جب کبھی سید پرمان اشرف بیاری کی ترغیب پر وہ برے لی آلہ حضرت سے ملاقات کروے گئے تھے تو وقت تھوڑی دیر کی صحبت میں اندر سے باہر سے اتنا بدل دیا تھا سرزیاؤدین احمد کو تائی پہننے والا پینشٹ پہننے والا اور مورڈرن طبقے سے تعلق لکھنے والا سرزیاؤدین احمد جب وہاں سے لوٹا یہ کہنے لگا آج تک میں علم لدنی کے بارے میں سنا کرتا تھا اور آج علم لدنی کا میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہا ہوں جب وہاں سے لوٹا تو نمازی بھی بنا اور انہیں تائے لگانا بھی بند کر دیا یعنی ان کے حالات تبدیل ہو چکے تھے وہی حال دکٹر خرشید کا ہوا جو جماعت اسلامی کا کہہ گا جیسے ہی جانشین اعلی حضرت تابل شریعہ پہ ان کی نظر پڑی ان کی میٹھی گفتگو سماعت کی تئین سال کا موجودی جماعت کا کہڑر و توبہ کر کے ان کا ملید ہو گیا یا اس بات کی دلیل ہے کہ تابل شریعہ اس دور میں اسلام اور سنیت کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں جو بھی محبت سے ان کے قریب کوئی گمراہ چلا جائے اسے بھی اللہ اس کے ذریعہ ہدایت عطا فرما دیتا ہے تابل شریعہ اللہ تبالک و تعالی ان کے اقبال کو بلند فرمائے وہ ایک خاموش بھولے بھالے سیدھے سادے کتب وقت کا نام ہے سرکار خوص عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتب ان انشاءات کے منصف پر فائز تھے اور ایک کتب کا کام ہے تقریر کرنا کتاب مکھنا اور درس و تدریس کے ذریعہ مذہب اسلام کی خدمت کرنا سرکار خوص عاظم کتاب بھی لکھتے تھے درسگاہ میں پہاتے بھی تھے اور پھر خطاب کے ذریعہ دین کی خدمت کرتے تھے آج اگر کچھ لوگ بولیں کہ صاحب پیر صاحب خطاب نہیں کرتے ہیں وہ سرکار خوص عاظم کی زندگی کا بطالہ فرمائے خوص عاظم کے مجمع میں ستر ستر ہزار موک شریک ہوتے تھے کئی کئی لاشیں نکلتی تھی تو سرکار خوص عاظم جو قطع الارشاد کے منصف پر فائز تھے کتاب بھی لکھتے درسگاہ میں پہاتے بھی اور تقویر بھی فرماتے اور لوگوں کو بیاد بھی کرتے تھے تو سرکار غوص عاظم کا جانشی وہی ہوگا جو درسگاہ کا مدرمیس بھی ہوگا اور درسگاہ کا خطیب بھی ہوگا خانقہ کا پیر بھی ہوگا سرکار آلہ حضرت کے زمانے میں پنجاب کے ایک شیخ نے خواب میں غوص عاظم کا دیدار کیا پوچھا سرکار اس وقت آپ کا دنیا میں جانشی کون ہے تو شیخ پنجاب سے غوص عاظم نے کہا تیرے ہی ہندوستان کے شہر بریلی میں احمد رضا میرا جانشی چنانچہ شیخ پنجاب کئی مہینے کی تیاری کے بعد جب بریلی شریف کا روح کیا ادھر آلہ حضرت نے گھر والوں سے کہا اوپر والے پوٹے کو کھالی کر دیا جائے شیخ پنجاب تشریف لا رہ گئے نہ ٹیلی فون نہ موبائل کا زمانہ تھا آخر وقت کون سی نگاہ تھی کہ آلہ حضرت نے شیخ پنجاب کی آمد کو محسوس کیا ہاں جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے اور ان کی نگاہوں سے غیب کے پردے ہر جاتے ہیں وہ دور و نزدیک کا مفاعدہ کیا کرتا ہے آلہ حضرت کے پاس آئے کئی دن تک قیام کرنے کے بعد جب شیخ پنجاب لوٹ کے گئے مریدوں نے کہا کہ بریلی میں کیا دیکھا آپ نے بھاری تیاری کے بعد آپ وہاں گئے تھے آپ رونے لگے جب آسموں کا سمندر تھما تو شیخ پنجاب نے کہا مت پوچھو کہ میں بریلی میں کیا دیکھا میں یہی دیکھا ایک طرح عالی حضرت ہے اور بیچ میں ایک پردہ لگا ہوا ہے دوسری طرح سے مصطفی جانِ رحمت ارشاد فرما رہے ہیں احمد رضا لکھ رہے آقاِ توجہاں صلی اللہ علیہ وسلم